موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر بغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر آنڈھرا کے وزیراعلا ویس جگن موہنڈڈی کی وزیراعلا کیسی آر سے ملاقات کوداوری کے پانی کی منتخلی اور تخصیم جدید بل کے تنازیات پر تبادل قیال بدکمہ تہوار کے لیے ریاست بھر میں ساریوں کی تخصیم کا آغاز نل گنڈے میں کیٹی آر کی شرکت سماج کے تمام طبخات کی فلاو بیبود کا عزم امیر پیٹ میٹرو سٹیشن کے پاس سلاکھ ہونے والی مونیکا کے ورسا کو بیس لاکھ روپے ماوزے کا ایلنٹی نے کیا اعلان رسولپورا میٹرو سٹیشن کے پاس بھی شگاہ فرنے کا انکشاف اور رائے درگم میں پانی کے سمپ میں گرے دو فراد کو بلدیا کی ڈی آئر ایف ٹیم نے بچا لیا امیر پیٹ میں بڑا حادثہ ٹلا ٹائر پھٹنے سے آٹی سی بس ریسٹورنٹ میں داخل سرخے آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے میں آنتا پردیش کے وزیراعلا وی ایس جگن مہنڈی نے آج تیلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکھراو سے پرگتی بھول میں ملاقات کی اس ملاقات کے دوران دونوں ریاستوں کے وزیراعلا اور ارکان مقننہ بھی موجود تھے گوداوری پانی کی منتقلی تقسیم جدید بلد سے جڑی تنازعات اور دوسرے اہم امور پر دونوں وزیراعلا نے تبادلے خیال کیا واضح ہے کہ کیسی آر اور جگن کی اس سے پہلے بھی ملاقات بھی ہو چکی ہیں آٹھائیس جون کو بھی پرگتی بھول میں دونوں ریاستوں کے وزیراعلا نے اپنی ریاستوں کے آلہ اہدداروں کے ساتھ ملاقات کی تھی ایکم اگس کو بھی جگن اور کیسی آر کے درمیان ملاقات ہو چکی ہے گوداوری ندی کو سری سلم پروجیکٹ سے مربوط کے جانے کی تجویز پر بھی بات چیٹ ہونے کی اطلاع ملی ہے بدکمہ تہوار کے لیے ریاست بھر میں ساریوں کی تقسیم کا عمل شروع ہو گیا ہے زلی نلگنڈے میں ریاستی وزیر کیٹی رماراؤ نے بدکمہ تہوار کے سلسلے میں ساریوں کی تقسیم کی پروگرام میں حصہ لیا اس موقع پر کیٹی آر نے کہا کہ بدکمہ ساریوں کی تیاری میں میار کا خیال رکھا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلا کے سیار کو نلگنڈے سے بہت ہی پیار ہے نلگنڈا اور سوریا پیٹ میں میڈیکل کالج قائم کیا گیا ہے یدادری مندر کی تذرینوں اور آرائش کا کام بھی جاری ہے چوٹا پل میں سنتی پارک تعمیر ہو رہا ہے کیٹی آر نے بتایا کہ انلگنڈے میں پینتیس کروڑ روپے کے مسارے سے زخیر آب اور مینی ٹینک بند تعمیر کیا جا رہا ہے اس موقع پر ریاستی وزیر جگدیش ورڈی کے علاوہ پارٹی ارکان مقرنہ بھی موجود تھے دوسری طرف تلنگانہ کے وزیرا سنگیرڈی نیرجنڈڈی نے ون پرتی میں بدکب ماساریوں کی تقسیم کے پروگرام میں حصہ لیا اس موقع پر اپنے خطاب میں ریاستی وزیر نے کہا کہ غریب عوام ہر تہوار کو خوشی کے ساتھ منائیں یہی وزیراعلا کے چندر شکھراؤں کا مقصد ہے ریاست بھر میں ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے مسارے سے کپڑوں کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے کسانوں کی فلاو بیبود کے لیے بھی وزیراعلا کے سیار اختماعات کر رہے ہیں کسانوں کو چوبیس گھنٹے مفت برخی سربرا کی جا رہی ہے آپ پاشی پروجیکس تعمیر ہو رہے ہیں ریتو بندو اور ریتو بیمائسکین کے تحت کسانوں کی مدد کی جا رہی ہے دہاد خوشحال ہوں اور عوام خوشحال ہوں اسی حکمت عملی کے تحت حکومت کام کر رہی ہے حیدرباد میں مقیم امریکی قانسل جنرل جیویل ریفمین نے پیر کے دن ریاستی چیف سیکرٹی ڈاکٹر ایس کے جوشی سے ملاقات کی اس خیر سگاری ملاقات میں ہین امریکہ کے درمیان مختلف شعبے میں بڑھتے ہوئے تعلقات، ثقافت، تجارت، تعلیمی، تبادلے و دیگر باہمی دلچسپی کے شعبوں پر باتشیت کی گئی محولیات کو بنا رکھنے کا ایک بہتر و موسر ایکو سسٹم کی ضرورت پر زور دیا گیا حیدرباد میں امریکی قانسل خانے کی زیر تعمیر عمارت کی پیشرف کا بھی جائزہ لیا گیا امریکی سفارتکار نے شہر حیدرباد و ریاست تیلنگانہ کے عوام کی ستاج کی اور حکومت کے مختلف فروگرامز کو بھی سراحا دوسری طرح چیف سیکریٹری ڈاکٹر ایس کے جوشی نے سال 2018 کے بیعت سے تعلق کرنے والے آئی ایس اہدداروں میں ایپل موک بک، آئی فون اور آئی پیٹ تقسیم کیے اس موقع پر انہوں نے ریاست کے کیڈر کو منتخب کرنے نئے اہدداروں کی ستاج کی انہوں نے ریاست میں اپنی خدمات کے تجربے کو بیان کرتے ہوئے ان اہدداروں سے کہا کہ عوام کی بہتر خدمات اور حکومت کے پروگرامز کی موثر عمل آوری کے سر یہ وہ اپنا مخام بنا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے اس دور میں ان اہدداروں کا مواصلات سے جڑا رہنا بہت ضروری ہے تیلنگانہ کانسل کے ویپ کی ہائشت سے کے پرپا کرنی حلف لے لیا آسملی کے اہاتے میں اپنے چیمبر میں پوجا کے بعد انہوں نے اپنے اہدے کا جائزہ لیا اس موقع پر ریاستی وزیر محمد محمود علی جگدیش ورڈی سابق وزیر طاقلہ نائنی نرسی مارڈی اور دوسرے بھی موجود تھے کیپ ربھا کرنے کہا کہ اس عہدے سے ان کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے کانسل میں سب کو مساوی بات رکھنے کا بوقع ملے اس کی وہ بھرپور کوشش کریں گے تیلنگانہ کے وزیر برافزائشی مووشیان و مارکٹنگ ٹیسٹ نواز یادوں نے پیر کو تمام ازلہ کے مووشیوں کی صحت کے احتداروں کے ساتھ اجلاس منقض کیا اس موقع پر نمائی خدمات انجام دینے والوں کو تہنیت بھی پیش کی گئی ریاستی وزیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست کی تشکیل سے پہلے کئی مشکلات کا ہمیں سامنا تھا لیکن اب وزیرالہ کے چندر شکروں کی قیادت میں تمام شعبجات کو ترقی دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئی ٹی شعبے کو بھی ترقی دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام شعبجات کو ٹیکنالوجی سے مربوط کیا جا رہا ہے ریاستی وزیر نے بتا کہ ریاست کی تقسیم کے بعد وزیرالہ کے سیار نے شعبے مووشیان کے لیے قیرماملی فنڈ فراہم کیے ریاست میں شعبے مووشیان کو پانچوہ مقام حاصل ہے کسانوں کو پچھتر فیصد سبسیڈی پر تقم بھی سر پراہ کیے جا رہے ہیں تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر ایم ششیدہرڈی نے اتوار کو امیر پیٹ میٹو سٹیشن کے پاس خاتون کی موت پر افسوس کا اثار کیا میڈا سے بات کرتے ہوئے ششیدہرڈی نے سنگین واقع پر ریاستی وزیر کیٹی رمراو کی طرف سے ردعمل ظاہر نہ کرنے کی مذہبت کی ان کا کہنا تھا کہ تکنیک کی قرابیوں اور لا پرواہی کی وجہ سے ہی واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے سوال کیا کہ دو سال بھی نہیں ہوئے اس طرح کا واقعہ پیش آیا آنے والا دنوں میں حالات کیا ہو سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عوام اس بات کو لے کر تششیش میں اتلا ہیں کہ آخر اس پورے واقعے کے لیے کون ذمہ دار ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے شہشیدہ رڈی نے اس پورے معاملے کی جامعے تحقیقات کا مطالبہ کیا کانگریس لیڈر کا کہنا تھا کہ بارش کی وجہ سے لوگ میٹرو کے پلرز کے نیچے آسرہ تلاش کرتے ہیں لیکن وہی پر موت ان کا انتظار کر رہی ہے انہوں نے فوری آئی آئی ٹی کے ذریعے اس پورے معاملے کی تحقیقات کرنے اور یسطی وزیر کے ٹی آر سے وضاحت کرنے کا بھی مطالبہ کیا اس موقع پر کانگریس کے ہی لیڈر نینن جنرڈی نے حکومت سے متوفیہ کے افراد خاندان کو پچاس لاکھ روپے ایس گریشہ دینے اور میٹرو ریل کے کونٹریکٹر ایل انٹی کے خلاف خطل کا مخدمہ درش کرنے کا مطالبہ کیا تلنگانہ جنران سمیتی کے لیڈر کو دنڈرام نے بھی اس واقعے کی شدید مضمت کی ہے اس سلسلے میں سیاسی بیان بازیاں بھی آ رہی ہیں ایک طرف جہاں مونیکا کے افراد خاندان میٹرو ریل انتظامیہ کی لا پرواہی کو اس کا سمیدار ٹھہرا چکے ہیں وہیں ٹی جیس کے لیڈر کو دنڈرام نے بھی اس واقعے کے لیے میٹرو ریل انتظامیہ کو سمیدار ٹھرایا موناکیا کی لاش گاندی ہاؤسپٹل میں پوسٹ مارٹن کے لیے لے جائے گئی تھی کو دنڈرام نے گاندی ہاؤسپٹل پہنچ کر مونیکا کے افراد خاندان سے اظہار تازیت کیا ان کا کہنا تھا کہ واقع ہوئے چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن حکومت کی طرح سے کسی بھی طرح کا رد عمل سامنے نہ آنا بات سے افسوس ہے انہوں نے مونیکا کے افراد خاندان کی مدد کا حکومت سے مطالبہ کیا سیاسی و سماجی تنظیموں کے احتجاج کے بعد ایل انٹی نے بلاقیر گزی تروس امیر پیٹ اسٹیشن کے پاس کنکریٹ کا ملبا گنے سے ہلاک ہوئی لڑکی مونیکا کے افراد خاندان کو بیس لاکھ روپے نغد معاوضہ دینے کا اعلان کر دیا ہے انشورنس کے ذریعے بھی پندرہ لاکھ روپے یقینی بنانے کا وعدہ کیا گیا اس کے علاوہ ایل انٹی نے مونیکا کے خاندان کے کسی فرد کو ملازمت فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے واضح ہے کہ مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کی طرح سے مونیکا کے افراد خاندان کو پچاس لاکھ روپے معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا پیر کو ایل انٹی کے انتظامیہ کے ساتھ مونیکا کے افراد خاندان کی بات چیت ہوئی جس میں معاوضے کو لے کر فیصلہ کیا گیا واضح ہے کہ اتوار کے دن امیر پیٹ میٹرو سٹیشن کے نشلے حصے کا پلاسٹر گرنے سے مونیکا کی موت واقع ہوئی تھی ابھی امیر پیٹ میٹرو سٹیشن کے پاس کنکریٹ ملبے کے گرنے کو لے کر ایل انٹی پر تنقیدوں کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف رسول پورا میٹرو سٹیشن کے پاس بھی دیوار کا ملبہ گرنے کی تلہ ملی ہے امیر پیٹ کے بعد رسول پورے میں پیش آئے اس واقعے سے میٹرو کے کاموں کے میار پر سوال اٹھنے لگے ہیں کلنگانہ کانسل کے کانگریس رکون ٹی جی ونڈڈی نے کہا کہ وزیراعلا کیسی آر نے خانونساس کانسل کو نظر انداز کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی کے ساتھ کانسل میں بھی وزیراعلا کو موجود ہونا چاہیے لیکن کانسل میں صرف وزیر فاناس نے ہی حاضری دی کیسی آر نے کانسل کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے کانسل میں کئی اہمور پر موثر مباحث نہیں ہو پائے اگر وزیراعلا یہاں آتے تو شاید اس پر اچھی طرح سے مباحث ہو سکتے تھے اسٹی تحفظات پر بھی ابھی تک کوئی واسے موقف سامنے نہیں آیا ان کا کہنا تھا کہ متحدہ ریاست نے قبائلیوں کو آبادی کے تناسب کے لحاظ سے تحفظات فراہم کے جاتے ہیں لیکن تیلنگانہ میں کیوں اس پر عمل نہیں کیا جا رہا تیلنگانہ کی تشکیل کے بعد قبائلیوں کو 720 میڈیکل نشستوں کا نقصان ہوا ہے جی ونڈڈی نے یہ بھی کہا کہ قلیجی ممالک سے واپس لوٹنے والے تارکین وطن کی بھی حکومت نے اب تک کوئی مدد نہیں کی ہے سابق رکون کونسر راملو نائک نے اسمبلی لاس کے دوران ملازمتوں کے موضوع کو نظرانداز کرنے کا حکومت پر الزام آیت کیا ان کا کہنا تھا کہ تیلنگانہ کی تشکیل کے بعد نوجوان سمجھ رہے تھے کہ کیسی یار ان کے لیے ملازمتیں فراہم کریں گے اور وہ انہی ایک دیوتا سمجھ رہے تھے لیکن اب وہی نوجوان انہیں ایک شیطان سمجھتے ہیں چندر بابو نائٹوں کو ملازمتوں کی ادم فراہمی پر آن را کے عوام نے سبق سکھایا اب کیسی یار کو بھی عوام ایسا ہی سبق سکھائیں گے ریاست آس نیرہ تیلنگانہ نہیں بلکہ خاندان کا تیلنگانہ اور بیکار تیلنگانہ بن کر رہ گیا ہے برد انتخابات کے پیش نظر کیسی یار ایک بار پھر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تیلنگانہ کی ترقی کے لیے چندر بابو نائٹوں کی قدمات کو نظر انتاز نہیں کیا جا سکتا میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دشم کے لیڈر آر چندر شکر نے یہ بات کہی انہوں نے کے ٹی آر کی طرح سے تیلنگانہ کی ترقی میں چندر بابو نائٹوں کے رول سے انکار کو مصر کا قیز قرار دیا تلگو دشم لیڈر کا کہنا تھا کہ آئی ٹی شواہو یا سرویس شعبہ ہیدرباد کو بین لقوامی سطح پر متعارف کروانے کا سہرہ چندر بابو نائٹوں کے سر جاتا ہے ٹی آر ایس حکومت نے اس ترقی کی رفتار کو کمزور بنا کر رکھ دیا ہے اسمبلی میں صرف بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں وقبوٹ کے صدر نشین محمد سلیم نے کہا ہے کہ سنگارڈی کی ایک مسجد اور خبرستان کو سڑک کی کشاتی میں لیا جا رہا تھا لیکن متعلقہ کلیکٹر اور آڈیو نے اس کام کو رکھوا دیا ہے انہوں نے بتا کہ مسجد ترقہ خبرستان اور آشور خانے کی عراضی کو کسی بھی صورت میں سڑک کی کشاتی میں نہیں لیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ مسکرہ مخدس مخامات کو چھوڑ کر اس کے آسپاس کے عراضی کو سڑک کی کشاتگی کے لیے حاصل کیا جا سکتا ہے محمد سلیم نے بتایا کہ بالاپور کی موقفہ جائدات کے سلسلے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وقبوٹ سینئر وقلہ کے ذریعے چار شمبے کے دن ایک مخدمہ تائر کیا جائے گا انہوں نے بتا کہ اگر وقب جائداتوں کی غیر خانونی طور سے ریجسٹری کروائی گئی تو وقبوٹ ریجسٹری کو منصوب بھی کروا سکتا ہے سینئر ایڈوکیٹس کو رکھ کے جہاں جہاں بھی ہمارے بڑے پروپرٹیز ہیں پروپرٹیز جو ہمارے سٹیڈنگ کاؤنسل کے بسکا نہیں ہے ہم سینئر ایڈوکیٹس کو اپائنٹ کر کے جو نا ہم وہ کیس کو حاصل کریں گے ہماری چیز ہم کو رہیں گے انشاءاللہ وف پروپرٹی آلویس وف رہتی خیامت تک وف رہتی اگر کوئی بلیک میلنگ کر کے کوئی بدماشی کر کے ایک رہا تو ٹیپروری کر سکتا ہوں وف پروپرٹی خیامت تک وف رہتی ہو اس کو ریجسٹری بھی ہم کینسل کر آ سکتے ہیں کوٹ آرڈر دیا سو ہے ہمارے تو انشاءاللہ جو نا وہ پہلے کے ویسا نہیں ہے اب بلکل ہم سٹیکلی جا رہے ہیں اب یہ کئے زمینہ جو کم لیسٹ پہ دیئے رہے تھے اس کو بھی ہم ریویو کر کے ہمارے ڈیریک مینٹمنٹ میں لینے کے لیے ہم لوگ ہر چیز دیکھ رہے بھی ہوں تو انشاءاللہ جل سے جل ایک ایک چیز ہم لوگ واج کر کے ایک ایک چیز کو حاصل کریں گے ہم لوگ میں جب تک بھی ہوں وف پروپرٹی کو ڈیمیج ہونے نہیں دیں گے ورنگل کے سابق رکنے پارلیمنٹ رویندر نایک نے لمبارہ آدیویسی ایکشن کمیٹی کے طرح سے ریاست تیلنگانہ میں درجے فریس خبائل کے تحفظات کو نو اشاریہ آٹھ ویسٹ کے جانب پر وزیراعظم اور وزیر داخلہ امیشہ سے ظہار تشکر کیا اس سلسلے میں رویندر نایک نے وزیر داخلہ امیشہ کو ایک مکتوب روانہ کیا انہوں نے وزیر داخلہ کو بات دوسرے مطالبات سے بھی واقع کروایا اف آر ایک دوہزار چھے پر عمد آوری کو یقینی بنانے کی بھی درخواست کی گئی اس کے علاوہ لمبارہ خبائل کی گور بولی کو آٹھویں شیڈیول کے تحت بولی زبان کا درجہ دینے کافی مطالبہ کیا گیا ملی سے اتحاد المسلمین کی سالانہ تعلیم امداد پروگرام کا سلسلہ جاری ہے بروز پیر تین اسمبلی حلقجات ملک پیٹ بہادر پورا اور گوشہ محل کے سرکاری اردومرم سکول کے طلبہ و طالبات میں کافییں کتب سٹیشنری اور سکول بیکس المشتمل تعلیمی کے طلبہ کے حوالے کیا گئے مجلس کے موتمد امومی سید احمد پشا خادری نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ سالہ رمیلت مرہوم نے غریب و مستحقن طلبہ کو تعلیم کی طرف راغب کرنے اور انہیں پڑھائی کا شوق پیدا کرنے کے خاطر سکین کا آغاز کیا تھا اور گزشتہ پندرہ سالوں سے کردھارپوں کی لاغت سے لاکھوں طلبہ کی تعلیمی و رخمی امداد کی جا رہی ہے جس کے موسمی بخار کے علاوہ دنگی اور دوسرے ہلاکت قیز بخاروں کے پیش نظر مجلس کی نماندہی پر آزمپورا ڈیویجن اور اگورباغ ڈیویجن میں ہلتھ کیامپون اختیت ہوئے آزمپورا ڈیویجن میں واقع مسید بود علیشاء کے پاس جیچنسی کمیونٹی حال اور اگورباغ ڈیویجن کے علاقے سپورٹا باغ کے کمیونٹی حال میں یہ کیامپس قائم کیے گئے تھے ڈاکٹرز نے مریضوں کا مطمئنہ کرتے ہوئے ان میں نہ صرف دوائیں تقسیم کی بلکہ مختلف ٹیسٹ کا بھی انتظام کیا گیا کیامپس میں نماندہ کارپوریٹر اسیم ابرار اور اکنے بلدیا سید منحاج الدین کے علاوہ دوسروں نے بھی شرکت کی سید منحاج الدین نے میڈیا کو بتایا کہ ٹیسٹ کروانے والوں میں اگر کوئی ڈنگی یا دوسرے بخار سے متاثر پائے گئے تو انہیں سرکاری دواخانہ منتقل کر کے علاج کر آئے جائے گا منحاج الدین نے بتایا کہ مچھرکش عدویات کا بھی چھڑکاؤ کیا جائے گا دو ماخرم گھر کی بالکونی میں کھلتے ہوئے الیکٹرک شاک سے زخمی ہونے والے کمسین لڑکی کے بالتین کو مجلس کی نمائندگی پر چوبیس ہزار پروں کی رقمیم داد محکم برقی سے منظور کروائی گئی ملیحان آمی چار سارا لڑکی مہا جولائی میں الیکٹرک شاک سے متاثر ہوئی تھی رکن اسمبلی موظم خانے غوثنگر نماب صاحب کنٹے کے رہنے والے اس خاندان کو دار السلام میں یہ چیک حوالے کیا تیلنگانہ سٹیٹ الیکشن کمیشن نے گریٹر ہیدرباد منصفل کورپریشن کے وارڈ نمبر تیس کے زمنی انتخاب کے نخاط کے لیے فیرس نے رائے دہندگان پر نظر ثانی کے احکام چاری کیے ہیں سٹیٹ الیکشن کمیشنر وی ناغی رڈی کی طرح سے جاری کرتا اعلامیہ کے مطابق فوٹو شناختی خارٹ پر مبنی فیرس کا مسودہ ستہائی سپٹمبر کو جاری کیا جائے گا اس مسودے پر اعتراضات کی وصولی اٹھائی سپٹمبر سے دو اکٹوبر تک ہوگی ڈی ایم سیزی کے سطح پر سیاسی جماعتوں کی نمائندوں کے ساتھ اجلاس اکم اکٹوبر کو منعقض ہوگا ڈپیٹی منصفل کمیشنر کی سطح پر اعتراضات کی ایک سوئی چار اکٹوبر کو ہوگی خطعی فیرس کی جرائی پانچ اکٹوبر کو عمل میں آئے گی سنگارڈی ٹاؤن پولیس نے خاتون کے قتل کے مومے کو حل کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے ڈیس پی سنگارڈی پولیس ریدھرڈی نے میڈا کو بتایا کہ پولیس نے ملزیم تیتیس سالہ سوامی کو گرفتار کیا جو چینطانہ گھر پٹنچی روکہ رہنے والا ہے اس نے سرکاری دواقہ نے انسی ایچ ویٹنگ ہال کی زیرتاری ممارت میں سترہ سپٹمبر کو بوچمہ کا قتل کیا تھا مسکرہ خاتون قتل کے لیے پولیس نے جب تحقیقات شروع کی تو اس بات کا ان کے شعفہ کے بوچمہ بھی کئی قیصہ میں ملوث تھی پولیس کے مطابق بوچمہ کے فنگر پرنچ کی مدد سے اس کے خاتل کا پتا چلایا گیا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس قتل کے دوران پولیس نے ملزیم کے قبضے سے تلائی زیورات، بشمول منگل ستر اور ایک موبائل فون برامت کیا ہے اس موقع پر سرکر انسپیکٹر ٹون پولیس ونگر ٹیش اور سب انسپیکٹر پولیس بھی موجود تھے ریاض درگم میں واقع ہنمان مندر کے آہاتے میں سمپ میں گرے دو افراد کو بلدیا کی ڈی ایر ایف ٹیم نے پاہر نکال لیا بتا گیا کہ مقام افراد کی طرح سے ایک صفر صفر پر اطلاع دی گئی تھی کہ دو افراد سمپ میں گر گئے ہیں ازینتر بلدیا ہیڈر ایف ٹیم نے فوری مقام واقع پہنچی اور سم سے پچیس سالہ افروز اور تیس سالہ امران کو بحفاظت باہر نکال لیا دونوں کو قریبی دواخانہ بھی منتقل کیا گیا امیر پیٹ میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا ٹائر پھٹنے کے وجہ سے آٹیسی کی بس میٹرو ریل کے پلر سے ٹکرا گئی اور پھر اس کے بعد متصل ریسٹورنٹ میں داکل ہو گئی ڈرائیور کو معاملی چوٹے آئی ہیں مقام واقع پر کوئی موجود نہیں تھا اس لی ایک بڑا حادثہ ٹل گیا حادثے کے وقت بس میں پندرہ مسافرین سوار تھے پولیس نے سلسلے میں کیس ترچ کیا ہے مزید تک اقیقات چاہ رہی ہیں آخر میں سرکیوں پر ایک بار پھین سر تالتے ہیں آندھرہ کے وزیرعالہ ویس جگن مہنڈڈی کی کیسی آر سے ملاقات بوداوری پانی کی منتقلی اور تقسیم اجدد بل کے تنازعات پر تبادل خیال بدکمہ تہوار کے لیے ریاست بھر میں سالیوں کی تقسیم کا آغاز نل گنڈے میں کیٹی آر کی شرکت سماج کے تمام طبخات کی فولاو بہبود کا آزم امیر پیٹ میٹرو سٹیشن کے پاس ہلاک ہونے والی مونیکہ کے ورسہ کو بیس لاکھ روپے معافضے کا ایلنٹی نے کیا اعلان رسول پورا میٹرو سٹیشن پر بھی شگاہ فرنے کا انکشاف اور رائے درگم میں پانی قسم میں گرے دو افراد کو بلدیا کی ڈی آر ایف ٹیم نے بچا لیا امیر پیٹ میں بڑا حادثہ کھلا ٹیر پھٹنے سے آٹی سی بس ریسٹورنٹ میں داخل اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ